بھرتی مہنگائی سے عوام کو ریلیو دینے کے لیے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچت بازار قائم کر لیے ان بازاروں میں آٹا، چینی، گھی، تیل، سمیت متعدد اشیاء عام بازاروں کے نظبت کم قیمت پر فروغ کی جا رہی ہیں سفدر عباس کی رپورٹ ملاحظہ کر لیتے ہیں قریب آ گیا رمضان شہری مہنگائی سے پریشان شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کراچی کے مختلف علاقوں میں بچت بازار لگا لیے شہری کہتے ہی بچت بازاروں میں ہر چیز سستی ہے ٹی مارٹر ہیں، تیلے، دودھے اور کیا کہتے ہیں ڈالیں ہیں، آلو، پیاس سب سستی ہیں یہ ہر علاقے میں لگنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہر علاقے میں ہم دیکھیں کورنگی سے یہاں پر آئے کیوں آئے؟ مہا بھی لگنا چاہیے 85 روپیز میں آپ کو چینی دے رہے ہیں مارکٹ میں میں خیال میں 100 سے 110 روپے ہیں رمضان میں تو یہ عام تھیلوں پر دو سو ہی بکنا ہے تو یہاں سے تقریباً 60-70 روپے ملنا ہے فیڈرل بی ایریا ابو الحسن اسفہانی روڈ گلشہ نقبال سمیت شہر کے کئی مقامات پر شہریوں نے سستے بچت بازار لگائی ہیں نوجوانوں نے اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ بھئی ایک بازار لگا جائے لوگوں کی سہولیت کے لیے تو یہ بچت بازار لگائے گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے گوش بھی ملنا ہے آٹا بھی ملنا ہے اور سبزیاں بھی ہیں اور بیسن وغیرہ بھی ہیں جو سستے دامو ہیں سبزی ڈائز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا سلوگان ہے نہ صدقہ نہ خیرات نہ خمچ نہ زکا تو اس میں سے اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ ان کے عزتیں نفس مجرور ہو یا اس طرح کے مسائل پیتا ہوں سفید پوش لوگ سستہ پھل لے جائیں روزے بھی رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور دعا کریں شہریوں کی جانب سے لگائے گئے ان بازاروں میں سب کچھ عام بازار کی نسبت کم قیمت پر دستیاب ہے مہنگائی سے سطح پریشان شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قسم کے سستے بچت بازار سرکاری سطح پر شہر کے ہر علاقے میں لگائے جائیں کیمرمین ادان اسیم کے ساتھ سبدر عباس آج نیوز کراچی